نخمدہو و نصدی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمننا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم و انتو تیو اللہ و رسولہو لا یلدکم من اعمالکم شیئا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّخِيمِ صدق اللہ العظیم رَمْ بِشْرَخْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِ وَاخْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سورہ حجرات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر چودہ کا مطالعہ کریں گے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے یہ آرابی دھیاتی یا بددو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ ایک قبیلہ ہے جو اپنے ایساناً ایسان رکھنے کے لیے اپنے ایمان کا اضار کر رہا ہے اور وہ مدینے میں آیا ہے جیسے اس سورہ مبارکہ میں اور بھی کچھ لوگوں کا ذکر آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے عدب کا لیاز نہیں کرتے مدینے میں آتے ہیں تو آپ کے آرام کا خیال نہیں کرتے آتے ہی آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اخرج علیہ ہمارے ایک طرف آئیے آپ ہماری بات سنیے تو اسی طرح کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آکے دعویٰ کیا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم نے باقی لوگوں کے ساتھ آپ کو لڑائی لڑنی پڑی ان کے ساتھ جنگ و جدال ہوا اور ہم نے تو پرامن طور پر آپ کی بات مان لی گیا آپ پر بڑا احسان کیا یعنی اس میں بین السطور اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا آپ کے اوپر بڑا احسان ہے اور اس کے اندر جو پینہاں بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا آپ کے اوپر احسان ہے لہٰذا ہم سپیشل ٹریٹمنٹ کے حق دار ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی ریایت کا معاملہ کرنا چاہیے تو اب جس تناظر میں یہ آیت یہاں پہ پلیس کی گئی ہے وہ سمجھ لیں کہ چونکہ اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے اور اس کے مختلف اس کے لیے اصول وضع کیے جا رہے ہیں تو اس میں کچھ مسائل ہیں ان مسلموں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان آپ کے سمیں برابر ہیں جیسے پچھلی آیت میں ہم نے سمجھا تھا اب یہ لوگ اپنے لیے سپیشل رائیٹ مان رہے ہیں کہ چونکہ باقی لوگوں سے لڑکے انہیں اسلام کی طرف لائے ہیں ہم بغیر لڑے اسلام ہم نے قبول کر لیا تو ہمیں سپیشل رائیٹ ملنے چاہیے تو یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے گویا ان کا یہ مطالبہی سریعن غلط ہے دوسرا اس سے بھی اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کے لیے بنیادی بات شہریت ہوتی ہے اچھا شہریت کی بنیاد عام طور پر جس چیز پر ہوتی ہے آج کل بھی دنیا میں جس چیز پر شہریت کی بنیاد ہے کہ آپ وہاں کے پرمنٹ رینے والے ہوں آپ کی وہاں پہ زمین ہو آپ کا کاروبار ہو یا یہ کہ آپ نے وہاں شادی کی ہو تو اس بنیاد پر آپ کو شہریت مل جاتی ہے ہمارے بھی لوگ جو باہر جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی چلنے جس عمر کی بھی مل جائے اس کے ساتھ شادی کرنے کسی کے ساتھ تاکہ شہریت سٹیزنشپ جوئنے وہ تو اس کے اور ہو تو شہریت کی بنیاد ہے یہ بات ہوتی ہے لیکن جب آپ نے ایک ریاست بنائی جس کی بنیاد نظریہ پر ہے جب آپ نے نفی کر دی رنگ کی نفی کر دی نسل کی نفی کر دی جو ساری بنیادی یہ تو آپ نے ڈھا دی اب کسی اس ریاست کا شہری کون ہوگا یہ ایک سوال ہے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں شہریت کی بنیاد اسلام ہے جس نے اسلام قبول کر لیا وہ اس ریاست کا شہری ہوگا یہ جو اس سے اگلی آیت ہے اس کے ساتھ جب جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ بات سمجھنے آگی اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ایمان ہے اس کے دو درجے ہیں ایک اقرارم باللسان ہے اور ایک تصدیقم بالکل ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اقرارم باللسان ہے اسے ہم اسلام بھی کہہ سکتے ہیں ان آیات کی روشنی میں ہر جگہ یہ بات فٹ نہیں بیٹھے گی لیکن اس مقام کے حوالے سے یہ بات فٹ بیٹھ جائے گی کیونکہ یہاں نفی کی گئی ہے کہ تمہارے اقرار تو ہے تمہارا تم نے اسلام تو لایا ہے ایمان تمہارے دل میں ابھی داخل نہیں ہو اس کی نفی کی گئی تو اس کا مطلب ہے وہ دو درجے بیان کیے جا رہے ہیں جو عام طور پر ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں اقرارم باللسان ہے و تصدیقم بالکل تو یہاں یہ تسنیم کیا گیا کہ تم نے اقرار کر لیا اس کی نفی کی گئی کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا لہٰذا اس طرف اشارہ کیا گیا کہ چونکہ دل کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا لیکن یہ کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے اقرار کے باوجود تمہارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا یہ تو علیم بے ذاتی صدور ہی کہہ سکتا ہے لہٰذا دنیا میں اسلامی ریاست کا شہری بنیے بننے کی بنیاد تو نظریہ لیکن اس نظریے سے وابستگی جو کولی ہوگی جس کا اعلان ہوگا جس کی شہادت ہوگی اشہدو اللہ اجلہ اللہ و اشہدو انہ محمد و رسول اسے آپ ایمان کولی کہیں ایمان باللسان کہیں اقرارم باللسان کہیں اسلام کہیں آپ اسے جو نام بھی دیں کولی شہادت کہیں یہ بنیاد بنے گا کسی بھی شخص کا مسلمان شہری ہونے کی یہ اس کی بنیاد بن جائے گی باقی یہ کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ قیامت کو ہونا ہے یہ اللہ نے کرنا ہے یہ وہاں جا کے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا دنیا میں ابھی تک اور شاید قیامت تک ایسی کوئی مشین اجاز نہیں ہو سکتی کہ جو کسی کے دل کے ایمان کے بارے میں ہمیں جتا سکے یا بتا سکے خیر جو اصل بحث تھی اس سے تو مطالق یہ معاملہ صرف اتنی ہے یعنی اصل بحث سورہ مبارکہ میں جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی اسلامی ریاست کے اصول مختلف اس کے جو جیتیں ہیں ان کے بارے میں رہنمائی ان میں سے ایک جیت یہ کہ انٹرنیشنل جو تعلقات ہیں وہ کن بنیاد پہ ہوں گے وہ پشلی آیت ہم نے پڑھنی تھی انہا خلقناکو من ذکر ایمانسا وہ دو بنیادیں ہیں اب اگلا مسئلہ یہ آیا ہے کہ شہری درجہ اول کا شہری کون ہوگا جو اس نظریہ کو قبول کر لے گا اس کی قولی شادت دے دے گا اس کو ہم مان لیں گے کہ یہ اس ریاست کا شہری ہے اس کی وہاں زمین ہو یا نہ ہو اس کی وہ جو ہے اس جگہ پہ کوئی شادی ہو یا نہ ہو یہ تو اب نظام ہے نا کہ یہ ایران ہے یہ افغانستان ہے یہ پاکستان ہے یہ سعودی عرب ہے یہ ترکی ہے یہ عراق ہے یہ شام ہے یہ تو اب بنا ہے نا نہیں تو جب اسلام آیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اور یہ امتاں واحدہ ایک ہی امت ہی تو اب اس میں شہریت کی بنیاد کلم ہے یہ بات ہے اور وہ پڑھنا شہادت دینا کولی شہادت اس کی بنیاد پر اب وہ مسلمان ریاست کا شہری قرار پا جائے گا اس کے دل میں ایمان ہو یا نہ ہو اس لیے کہ یہاں پہ انہیں یہ بات یعنی ان کی معنی گئی ہے کہ تم نے اسلام لائے ہے ولیکن قولو اسلم لائے تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لائے ہیں اچھا یہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری اطاعت ہوتی ہے نا سرنڈر کرنا تسلیم کرنا یہاں اسلام بہمانہ وہ والا اسلام نہیں ہے جس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ میں آتا ہے یا یہ کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دنو ایک باپ جو ہے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور الفاظ آئے فلم ما اسلاما جب وہ دنو اسلام لے آئے اب وہاں اسلام تو گویا ایمان کے بھی آخری درجے میں بیان ہو رہا ہے یہاں اسلام کا لاؤس جس معنی میں بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے کسی کی اطاعت قبول کر لی آپ نے کسی کے سامنے ظاہرن سر تسلیم خم کر دیا یہاں اس معنی میں بیان ہو رہا ہے تو اس حد تک کہ آپ اسے یہی وہ کولی شادت ہے تو آپ نے اسے اسلام بھی کہہ لیا آپ اسے قانونی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم قانونی ایمان بھی کہہ سکتے ہیں تو اس حد تک تو یہ مسئلہ یہاں پاس اتنا ہی ہے لیکن اس کے کچھ اور پہلو ہیں جو آج کے دور میں بہت نمائیہ ہو گئے اور بہت اہمیت اختیار کر گئے وہ سمجھ دیجئے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل دعوت تھی وہ اس اسلام کی تو نہیں وہ سیمان کی تھی نا پہلے جو بات تھی نا قولو لا الہ الا اللہ صرف قولو ہی نہیں تھا وہ تصدیق قلبی کے ساتھ قولو تھے یعنی دل سے مانو یہ تو نہیں کہ زبان سے مانو دل سے مانو اور جو مکہ میں ساری محنت تھی وہ دل والے ایمان کی محنت تھی اور اگر وہ دل والا ایمان نہیں ہوگا تو پھر خطرہ ہے کہ نفاق پیتا ہو جائے جیسے کہ مدینے میں آکے بعض جو ایسے لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے قولی شادت تو دی لیکن ان کے دل میں نہ صرف ایمان نہیں تھا بلکہ وہ اسلام کے مخالف بھی تھے اس لیے انہیں کہا گیا یہ منافق ہیں یہ معاملہ ان لوگوں کا اس سے مختلف ہے ان کے دل کے ایمان کی نفی ضرور کی گئی ہے لیکن انہیں دشمن اسلام نہیں کہا گیا بلکہ انہیں ایک تسلی دی گئی ہے انتو تی اللہ و رسولہ اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہو کلی اطاعت کرو ہر حکم مانو چونکہ تم نے یہ تو تسلیم کیا ہے نا کہ ہم اللہ رسول کی مانیں گے تو اگر مانتے رہو تو ہر عمل کے اندر ایک نور ہے نماز پڑھو روزہ رکھو ذکر و اذکار کرو اس سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو اگر تم اس خلوص نیت سے اطاعت اسلام بھی کرتے رہو تو اس کے نتیجے میں تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی مل جائے گی اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو ضائع نہیں کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ منافقین کا مسئلہ ہوتا تو منافق کا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے ان کے لئے تو آپ استغفار کریں تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوا ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے ان کے سارے عمال اکارت چلے گئے حبت ہو گئے زائع چلے گئے ان کے عمال تو قبول ہی نہیں ہے تو یہ اور کٹیگری ہے یہ منافقین کی کٹیگری نہیں ہے یہ ایک بختلق بالکل مختلف کٹیگری ہے ہمارے دور میں آکے جو اس کی اہمیت ہو گئی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ایمان وہی لاتا تھا جو آگ و خون کے دریاء عبور کرنے کے لئے تیار ہو ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو تب ہی کوئی کلمہ اشادت پڑے گا یہ تو بہت آخری دور میں آکے یہ صورت آل بنی ہے کہ جا الحق کو ازا حق الباطل ہو گیا اور ازا جا نصر اللہ والفتخ ورائیت الناس یدفرون فی دین اللہ افاجہ جب یہ صورت بنی تو کچھ ایسے لوگ بھی آگئے کہ جن کے دلوں میں بھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا تو وہ ایمان لے آئے وگرنہ یہ کہ اس سے پہلے تو اس کا امکان ہی نہیں کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ آزمائش کی بٹیاں ہیں اور جو ہے وہ طوفان ہیں مسئبتیں ہیں آلام ہیں تکالیف ہیں مسائب ہیں تو اس میں تو ایمان وہی لائے گا کہ جس کی اندر ایمان ٹنو کے حساب سے ہوگا وہ اب کہے گا اشہدو اللہ الہہ اللہ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا اسلام غالب ہو گیا جب اسلام غالب ہو گیا تو ایسے لوگ بھی آئے اور اس کے برعکس یدخلون فی دین اللہ افاجہ بھی ہوا تو جب فوج در فوج آئے تو ساری فوجیں کوئی دل سے ایمان لاکے تھوڑی آئیں تھی وہ برادری ایمان لے آئے تو سارے برادری والے آگئے قبیلہ ایمان لے آئے سارے قبیلے والے آگئے پورا علاقہ ایمان لے آئے سارے آگئے تو اس میں کتنوں کے دل میں بھی گیا تھا اور کتنوں کے دل میں ابھی نہیں گیا تھا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جب جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تو ایسے بہت سے لوگ ان کی طرف چلے گئے ظاہرہ جس کے دل میں ایمان اتر چکا وہ کیوں جھوٹے نبی کی بات کو مانے گا تو یہ ایسے ہی لوگ تھے جو ان کی طرف چلے گئے تو اس دور میں یہ ہوا لیکن وقتی طور پر ہوا پھر کچھ عرصہ گزرا تو یہی اسی پہ جو ہے وہ اب اگلی نسل آئی تو کیوں مسلمان ہو آپ میرے والد صاحب مسلمان ہیں دیکھیں والد صاحب کیوں مسلمان ہوئے تھے اس لیے نہیں مسلمان ہوئے تھے کہ ان کی اببا جی مسلمان تھے انہیں وہ دعوت اچھی لگی وہ دعوت سمجھ میں آئی وہ دعوت ان کے دل میں اتری انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہہ ایلہ اللہ و اشہدو اللہ محمد العبد و رسول لیکن جیسے ایک پوری برادری آ سکتے ہیں آنٹے میں نمک کے برابر جن کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی پھر بھی مان لے کے آگئے مگر جب اگلی نسل آئی ہے تو اب بیٹا کیوں مسلمان ہے اس لیے کہ اس کے والد صاحب مسلمان ہیں اچھا چلیں وہ پھر بھی اچھا دور تھا وہ جب بڑے ہوئے اچھا ماحول ملا اچھے لوگ ملے اگر وہ پہلے نسلانیا وراستن انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو تھوڑے ہی عمر میں مطلب ایڈوکیشن ہی ساری اس کی ہے تو اس تعلیم کے زیرے اثر اس ماحول کے زیرے اثر ان حالات کے زیرے اثر ان کے دل میں بھی ایمان آگیا اب آپ سوچئے رفتہ 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 ڈیڑھ ہزار سال بیٹھ گیا جہاں ہم کھڑے ہیں ہم میں سے اکثریت کیوں مسلمان ہیں ہمارے تو ہم نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں نا تو اسلام تو ہمارے گھر کی شئے ہے تو جیسے کوئی کسی کے گھر میں پیدا ہوکے چودری ہوتا ہے جیسے کسی کے گھر میں پیدا ہوکے کوئی جو ہے وہ آشمی ہوتا ہے کسی کے گھر پیدا ہوکے کوئی خان ہوتا ہے کوئی راجپوت ہوتا ہے اسی طرح ہم مسلمان ہیں کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ سکھ ہے وہ سکھوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہندو ہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں تو تقسیم آکے خالصتا نسل کی بنیاد پر ہو گئی وراست کی بنیاد پر ہو گئی اس لیے آپ نے سنا ہوگا یہ نسلی مسلمان ہیں یہ وراستی مسلمان ہیں پھر اسی پر ہماری ایک ضرورت بنی اس لیے کہ مقابلے میں ہندو تھے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے دو قومی نظریہ بن گیا اس میں یہ تو نہیں دیکھنا کہ کس کے دل میں ایمان ہے یا کس کے دل میں ایمان نہیں ہے جو بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوا اچھا ہے برا ہے گناہگار ہے نیکوکار ہے وہ مسلمان ہیں وہ ایک الہدہ قوم ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم الہدہ قوم ہیں تم کلمہ نہیں پڑھتے تم ایک الہدہ قوم ہو تو یہ ایک تقسیم وجود میں آگئی اور یہ تقسیم نسل کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے یا یہ وراست کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اس کے پیچھے نظریہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اب اس موقع پہ جو تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہماری جو بدعملی ہے جو ہمارا بد کرداری ہے جو ہمارا زوال ہے مسلمان وہ بھی ہیں جو چکلے چلاتے ہیں مسلمان وہ بھی ہیں جو شرابیں بیچتے ہیں مسلمان وہ بھی ہیں جو جوے کھیلتے ہیں مسلمان وہ بھی ہیں جو فراڈ کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں تو ان میں اور سکھوں میں اور ہندووں میں اب ان مسلمانوں میں ان کے کردار میں اور کافروں کے کیا فرق باقی رہ گیا ہے تو اب لوگ اٹھے اسلاح پسند لوگ اٹھے مختلف شخصیات اٹھی انہوں نے کہا یہ مسلمان کسی نے کہا یہ وہ مسلمان ہیں جن کی زبان کے اوپر کلمہ ہے ان کے حلق سے نیچے کلمہ نہیں گیا ہے لہٰذا ایمان کی محنت کرنے کی ضرورت ہے اب یہاں ایمان کی محنت کا مطلب کیا ہے کلمہ دو بڑھا پڑھانا ہے یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ کہ ایمان دل میں اترے یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کسی نے کہا کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہوتا کیا ہے اور جب ایک بندہ اسلام کو سمجھ کر قبول کرے گا تو وہ حقیقی مسلمان ہوگا ابھی وہ صرف قانونی مسلمان ہے کہ اس مسلمان کے گھر پیدا ہو کے قانونی مسلمان ہیں حقیقی مسلمان نہیں ہیں حقیقی مسلمان وہ تب بنے گا جب اسلام کو سمجھ کر اسے اختیار کرے گا کہ مجھے یہ یہ کرنا ہے اور یہ یہ نہیں کرنا ہے اب وہ گویا حقیقی مسلمان ہوگا اس کے اندر ایمان اترا ہے اس طرح کی جب تحریکیں اٹھی اس طرح کے لوگ اٹھے ظاہر ہے ان کا فوکس کس چیز پہ ہے اس چیز پہ ہے کہ مسلمانوں کے کردار کو تبدیل کیا جائے مسلمانوں کے عامال کو تبدیل کیا جائے مسلمانوں کے شخصیات کے اندر جو زوف آ گیا ہے کردار میں اس کو بہتر کیا جائے تو یہ جب تک ان کے اندر ایمان نہیں پیدا ہو دل میں ایمان نہیں اترے گا تو یہ قیفیت حاصل نہیں ہو سکتی لہذا انہوں نے سمجھانا شروع کیا اب اس میں اعتراضات بھی ہوئے اور کچھ مشکلات اور مسائل بھی پیدا ہوئے تبلیغی جماعت پر اکثر یہ اعتراض چونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں نا ایمان کی محنت ایمان جو ہے نا ہماری زبانوں پر ہمارے دل میں نہیں اترا ہلک سے نیچے نہیں یہ ان کی ایک محنت ہے وہ یہ بات کرتے ہیں اب اس پہ اعتراض آتے ہیں کہ یہ تبلیغ تو ہوتی ہے کافروں کے اوپر تو مسلمانوں پر کیوں تبلیغ کرتے ہیں آپ نے سنا ہو گئے نا ان پر یہ اعتراض ہوتے ہیں اچھا وہ اپنی حساب سے اس کا ایک جواب دیتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک سادہ سی بات کرتے ہیں تو سادہ سا ہی جواب وہ اس کا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک طرف کھوتا مر رہا ہو ایک طرف گائے مر رہی ہو آپ کس کو زبا کرو گے کہ بھئی ٹھیک ہے کہ وہ ایک کافر ہے دوسری طرف مسلمان ہے دونوں کا کردار ایک جیسا ہے تو آپ محنت کس پہ کرو گے مسلمان پہ کرو تاکہ یہ تو آپ کے قریب ہے نا تو پہلے اس کا کردار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ جا کے آپ کافر کے کردار کو ٹھیک کرو تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جب تک اگر آپ ان کو ذرا تفصیل سے اس کو دیکھیں جو فضائلی عمال ہے اس میں ایک چپٹر ہے موجودہ قستی کا وائد علاج تو اس میں انہوں نے یہ بات صاف بیان کی ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ ایمان اور عمر بالمعروف و نین المنکر کی تحریک نہیں اٹھے گی یہ جو زوال سے دو چار ہیں یہ اس زوال سے نکل نہیں سکتے یہ کردار کا زوال ہے یہ قوموں کی زندگی میں یہ زوال ان کے کسی کردار کی خامیوں کی وجہ سے آتا رہتا ہے تو اصل سبب جو ہے وہ یہ لہذا سارا فوکس ساری محنت سارا زور اس کے اوپر ہونا چاہیے لیکن اعتراض آ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح جو دوسری تحریک تھی وہ جماعت اسلامی تھی مولانا مولندی کا لٹریچر ہے اس میں اگر آپ پرانی جو کتابیں دیکھیں ان کی تو اس میں مسلمان کسے کہتے ہیں اور اس میں شہادت حق والا ایک کتابچہ اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے یہ چیزیں کھولی ہیں کہ یہ مسلمان تو یوں سمجھئے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے امین تھے پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی اب موجودہ صورت حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو انسان رہتے ہیں مسلمانوں کے کردار اور ان کے کردار میں نے فرق بلکہ بعض اعتبارات سے کافروں کا کردار مسلمانوں کے کردار سے بہتر ہے پھر انہوں نے ایک بات کھولی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت جو تقسیم ہے مسلمان کی اور کافر کی یہ حقیقی تقسیم نہیں ہے یہ قانونی تقسیم ہے ہم سب اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہم نے اسلام کو اس طرح قبول نہیں کیا جیسے صحابہ اکرام نے قبول کیا تھا اور کافر اس لیے کافر ہیں کہ ان تک اسلام کے دعوت نہیں پہنچی وہ بھی قانونی کافر ہیں حقیقی کافر نہیں ہیں حقیقی کافر تب بنیں گے جب آپ ان تک صحیح معنی میں دعوت ایسے پہنچائیں کہ ان کے دل تک پہنچ جائے اور وہ اپنے تاثبات کی وجہ سے اسے قبول نہ کریں جیسے ابو جل نے نہیں کیا تھا یا جیسے اطباع ابن ربیہ نہیں یا ابو بیعی ابن خلف نہیں کیا تھا تو ان کے دلوں پر مہت کر دی گئی تھی تو یہ حقیقی کافر تب بنیں گے جب آپ صحیح طرح سے دعوت ان تک پہنچا دیں تو اس وقت خواہ کافر ہو خواہ مسلمان ہو وہ قانونی کافر یا مسلمان ہیں حقیقی مسلمان یا حقیقی کافر نہیں ہیں مسلمان حقیقی تب بنے گا جب اس کے سامنے حقیقی دعوت آئے گی وہ اسے اپنی شعور سے قبول کرے گا اور کافر حقیقی وہ ہوگا جسے کے سامنے سمجھ آئے گی اسے کہ یہ اسلام ہے اس کے باوجود نہیں مانے گا پھر وہ حقیقی کافر ہوگا اب اس بنیاد پر انہوں نے جماعت اٹھایا ہم ایسے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں بلا امتیاز کیا مسلمان کیا کافر سب کو ہماری دعوت ہے اور دعوت ہماری یہ ہے اور جو اس کو سمجھ کر قبول کر لے وہ خاص صابقہ قانونی کافر ہو یا صابقہ قانونی مسلمان ہو وہ ہماری جماعت کا حصہ بن سکتا ہے شروع بات یہاں سے ہوئی تھی اچھا اب یہ بات اپنی جگہ پر تو بالکل اصولی طور پر بلکل صحیح آپ کو بھی دل کو لگی ہوگی کہ بلکل حقیقت ہے یہ یہ اس سے تو انکار کیا نہیں لیکن پھر اس میں ٹیکنیکل ایشو آ جاتے ہیں وہ ہماری بہت پرانی بیسے ہیں یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ چیز شروع ہو گئی تھی آپ نے نام سونا ہوگا خوارج کا خوارج کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کافر کرانا شروع کر دیا تھا انہوں نے حضرت علی کو مشرق کہہ دیا تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا وہ ایک خارجی تھا اور اسی بنیاد پہ کہ انہوں نے قرآن کو حکم مان لیا اب یہ مسلمان ہی نہیں رہے اب اس بات کو جوڑ دیا گیا اس بات کے ساتھ کہ یہ ایک نئی پارٹی اٹھی ہے تو یہ گویا وہی خوارج والی سوچ لے کے اٹھی ہے یہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں مان رہے ہیں بلکہ یہ کافروں کے برابر کر رہے ہیں اب یہ فرق سمجھ لیں اس میں اور اس میں فرق کیا تھا وہ وہاں پہ یہ بات تھی کہ خوارج یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو وہ کافر ہیں یہ ان کی سوچ ٹھیک نہیں تھی غلط سوچ تھی لیکن بہرحال ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ جب آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو آپ مسلمان نہیں رہتے آپ کافر ہو جاتے ہیں اچھا یہ سوچ ان کے دل میں آگئی ایسے ہی یا اس کی طرف کوئی چیزیں اشارہ کرتی ہیں ظاہر ہے قرآن میں بھی ایسی آیتیں موجود ہیں اور حدیثیں بھی ایسی موجود ہیں کہ جو اس سوچ کی طرف اشارہ کرتی ہیں مثلا قرآن مجید میں جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں آیت ہے نا قرآن کی آیت ہیں تو اب آپ کے جج کیا اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آپ کی مجلس قانون ساز جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق قانون بناتی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ یہی تو وہ کرتے تھے کریں نا اب بھی تو پھر وہ برابر ہو گیا نہیں اسی طرح حدیثیں مسئلہ حدیثیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں پوچھا کون نہیں فرمایے جس کی عذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں آج کون ہے جو اپنے پڑوسی کو ماذا ہے کوئی گند ہم پڑوسی کے دروازے کے آنگے ڈال دیتے ہیں اپنا پانی اس کی طرف کر دیتے ہیں شور کرتے ہیں دسیوں تریقوں سے اسے حذیت دیتے ہیں تو اب اس پر کفر کا فتوہ لگائیں گے اچھا یہ بھی حدیث ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ تو آپ کو بھی آتا ہوگا نماز ہے اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا آپ کہیں گے کافر ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا تو ایمان کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اب آپ شرابی کو زانی کو جو چور ہیں اس کو کیا کہیں گے کافر ہیں انہوں نے کہا ان بنیادوں پر کہا یہ حدیثیں موجود تھیں یہ آیات موجود تھیں جن کی بنیاد پر انہوں نے کہا اب یہ اصل میں پھر وہی بات ہے آپ بھی حران ہوں گے کہ یہ جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں یہ گری ایریا ہوتا ہے اس میں یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھنے کے قادی ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب دوسری چیز ہے یہ اس کا رنگ سفید نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا رنگ کالا ہے آنکہ بیچ میں ایک ایسا جگہ جیسے سردنگ کی ہوتی ہے نو مینز لینڈ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک گری ایریا ہوتا ہے وہ چیز ہے جسے سمجھے اس آیت کی روشنی میں آپ سمجھیں گے کہ ایمان کے دو درجے ہیں ابھی تک تو میں نے یہ کہا تھا ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے میں اب کہہ رہا ہوں ایمان کے دو درجے ہیں ایک ایمان دل والا ایمان ہے اور دوسرا ایمان زبان والا ایمان ہے اس لئے کہ ایمان مجمل میں تو ایمان کے دو درجے بیان کیے گئے یا دو حصے بیان کیے گئے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائی وصفات ہی وقبل تو جمعیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالکل اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ سپریٹ بھی ہو جاتے ہیں یہ ہے پیکج لیکن یہ سپریٹ بھی ہو جاتے ہیں اقرار باللسان ہو سکتے ہیں تصدیق بالکل ہو سکتے ہیں کہ نو اس آیت نے یہ ثابت کر دیا نا کہ یہ ہوتا ہے اب اس بندے کو آپ تاخر کہیں گے یہ آیت کہتی ہے نہیں یہ کافر نہیں ہیں یہ مسلمان ہیں اور اس اسلام کا درجہ کیا ہے یعنی یہ ابھی جتنی بیعث ہوئی ہے اس میں یہ لگے گا یہ کہ یہ اس اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن قانون کی سطح پہ ایک شخص کو مسلمان شہری ثابت کر رہا ہے یہ اچھا جب اسے مسلمان شہری کا حق حاصل ہو گیا تو وہ اب مسلمانوں میں نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اب وہ اب مسلمان باپ کی وراثت سے حصدار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اب یعنی اس پہ تمام اسلامی جو بھی آپ کے قوانین ہیں وہ لگو ہو جائیں گے جو سولتے ہیں جو رائٹس ہیں وہ اسے مل جائیں گے جو اس کے اوپر ابلگیشنز ہیں وہ لگو ہو جائیں گی یہ کس چیز نے کیا ہے یہ تصدیقوں بالکرم نے تو نہیں کیا ہے اس کے اقراروں باللسان نے کیا ہے ایک واقعہ بھی آتا ہے یعنی سیرت کا واقعہ ہے کہ شاید حضرت زید تھے یا اسامہ ابن مجھے ایک دو باپ بیٹے میں سے کوئی تھے تو ایک جنگ میں ان کی تلوار کی زد میں جب ایک کافر آیا تو اس نے کلمہ پڑا جو ہی زد میں آیا اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمد عبد و رسول انہوں نے تلوار چلائی گردن و را دی بعد میں انہیں دل میں خیال آیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی میں نے اسلام کا یہ مطلب سمجھ لیں یہ سلامتی میں آنے کا معنی دیتا ہے نا المسلم و من سلم المسلمون من لسانے ہی و یدہ ہی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سالم رہے ہیں اب اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اور گردن اڑ گئی تو دل کے اندر ایک خلش آ گئی اس وقت تو ظاہرہ وہ ایک جبلی کام تھا اس میں تو انہوں نے گردن اڑا دی لیکن بعد میں جب ان کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ میری تلوار کی زد میں آیا تھا اور جب اس نے دیکھا بچنے کا کوئی چانس نہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن میں نے ہاتھ نہیں روکا میں نے اس کی گردن اڑا دی تو حضور نے فرمایا زید کیا کرو گے قیامت کے دن جب کلمہ آکے کھڑا ہو جائے گا میرے ہوتے ہوئے جو ہے اسامہ اب یاد ہے میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چل گئے تو گوئے ڈھال بن گیا نا کلمہ ڈھال ہے اور کلمہ مقابلے میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چل گئے کیوں چل گئے تو گوئے اس کو آپ کفر کیسے کہیں گے یہ خوارج کی غلطی تھی اچھا یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ آج آپ بہت سے لوگوں کے اوپر خارجی ہونے کا اور خوارج ہونے کا فتوہ تو ٹھوک دیں گے اس کو اتنی باریکی سے سمجھائیں گے نہیں کہ بندے کو سمجھا جائے تو یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی یعنی کسی کے کسی عمل کے نتیجے میں آپ اسے اسلام سے خارج قرار نہیں دے سکے اس میں جو سب سے بڑے فقی ہیں امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب گناہگار ہے وہ اس سے کور نہیں ہوتا ہے جب انکار کرے گا تو کافر ہو جائے آپ نماز نہیں پڑھتے حالانکہ گناہ کبیرہ ہیں اس سے آپ کافر نہیں ہوں گے آپ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو رہے ہیں کافر نہیں ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ نماز کا انکار کر دیں نماز ہے نہیں یہ ایک بلکل دوسری بات ہو جائے گی اب آپ نے ضروریات دینی میں سے ایک شیکن نفی کر دی ہے اب آپ پر کفر کا فتوہ لگ سکے گا تو یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے زمانے میں کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا یہ جو تکفیر کا فکر نہ اگر یہ بات کی سمجھ ہو اس کو پوری طرح صحیح سمجھایا گیا ہو تو پھر یہ شیئر رکھ سکتی ہے نہیں تو یہ بہرحال بہت سی حدیث سپورٹ میں آ جائیں گے اب جب آپ کی سپورٹ میں حدیث موجود ہو خواہ اس کی تعبیر آپ غلطی کیوں نہ کر رہے ہوں لیکن آپ مطمئن ہیں کہ میں تو حدیثیں لے رہا ہوں تو آج کے دور میں جب کہ لوگ بک جاتے ہیں لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں تو کوئی کسی مفتی کا معاملہ کیوں سنے گا کسی عالم کی بات کو کیوں مانے وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ ہو سکتا ہے یہ بگ گیا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اس نے پیسے لے لی ہوں ہو سکتا ہے یہ ڈر گیا ہو اسے ڈر آیا گیا ہو جیل سے ڈر گیا ہو تو لگے گا یہ اس لئے وہ کسی کی بات پھر نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو سپورٹ کے حدیث سے مل رہی ہیں ان کو سپورٹ بعض آیات سے مل رہی ہیں تو یہ تو پھر آپ کو پورا سمجھانا پڑے گا تب جا کے وہ بات سمجھ میں آگے کہ یہ بات ہے کیا اچھا اب اس سے آگے ایک نئی بحیث چلی وہ یہ ہے کہ یہ تو بہرحال پہلے سے بھی ان آیات کے بارے میں یہ چیز رہی ہے ایک رائے رہی ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں آیا تھا اب اگر منافقین کے بارے اب ذرا سوچ کی اپنے اوپر تاریخ کیلئے یعنی ایک ہوتی ہے کتابی بحیث علمی بحیث ایک ہوتی ہے اس چیز کو اپنے اوپر تاریخ کر کے سوچیں مثلا ہم ہیں میں نے یہاں تک تو بات کہی نا کہ ہم نے کوئی سوچ سمجھ کے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم اس لئے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو کیا ہم منافق ہیں ہمارے دلوں میں اسلام کے کوئی دشمنی ہیں ہم اسلام کے مخالف ہیں اللہ کے نبی سے ہمیں بغض ہیں اللہ سے اللہ کی کتاب سے ہمیں چڑے ایسا بھی نہیں ہے ہم کمزور مسلمان ہیں ہم سے عمل نہیں ہوتا ہم سے نمازیں نہیں پڑی جاتی ہیں ہم سے بعض اوقات جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس سب کے موجود ہماری ہمدردی ہماری محبت ہمارا پیار دین سے بھی رہتا ہے اللہ کے رسول سے بھی رہتا ہے اللہ سے بھی رہتا ہے کیا ہماری یہ قیفیت ہے یا نہیں ہے اگر وہ بات ٹھیک تھی کہ ہم نسلی مسلمان ہیں بلکل ٹھیک تھی تو یہ بات بھی تو ٹھیک ہے کہ ہمارے دل میں کوئی اسلام کا بغض نہیں ہے جیسے کہ منافقوں کے دلوں میں ہوتا تھا تو پھر اس آیت کی روشنی پہ ایسے لوگوں پر جن کے دلوں میں ایمان نہیں اترا لیکن ان کے دلوں میں اللہ کے رسول اللہ یا اللہ کی کتاب کا بغض بھی نہیں ہے انہیں منافق کہہ دینا یہ قریمی انساء ہے اب آپ اس آیت پر ذرا گور فرمائیے تو اللہ تعالیٰ تو منافق نہیں کہہ رہا ہے وہ فرما رہا اگر تم اس حالت میں بھی کہ تمہارے دل میں ابھی ایمان نہیں آیا اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو لیکن اطاعت کل ہی ہونی چاہیے ڈنڈی مار اطاعت نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں اگر تم یہ کرلو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور آگے جا کے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ خود ایمان کی شعرہ ہے جس پر تم چڑھ گئے ہو اس کے نتیجے میں ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اب ظاہر ہے آپ اگر حج کرنے جائیں خانہ کعبہ کو دیکھیں آپ تواف کریں آپ صحیح کریں آپ عرفات جائیں اس سارے عمل کے نتیجے میں آپ کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ نماز پڑھیں قرآن سنیں اس کے نتیجے میں آپ کے دل کے اگر دل میں بغض ہو تو بات علیدہ ہے لیکن اگر آپ کا دل صاف ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی مصبت چیز نہیں ہے تو کوئی منفیش ہے بھی نہیں ہے وہ ایک ایسی کیفیت میں ہے کلین سلیٹ کی مانے دیں تو اگر آپ عمل کریں گے تو اس عمل کے اثرات آپ کے دل پر نہیں پڑیں گے تو یہ آئے اس آئے مبارکہ میں اصل میں اس چیز کی طرف بھی رہنمائی کر دی گئی ہے کہ یہ منافقون کا ذکر نہیں ہے یہ نفاق کی حالت نہیں ہے بلکہ یہ ایسے مسلمانوں کی حالت ہے کہ جو ہیں مسلمان ہیں کولی شادت بھی انہوں نے دے دی ہے ابھی ان کے دل میں ایمان نہیں آیا ہے یہ ان کی ایک کمزوری ہے یہ کمی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ عمل پر لگ جائیں وہ اس چال میں آ جائیں اس جو بھی ایک حرکت ہے اس مشین کی حرکت میں آ جائیں وہ جو عمل کی حرکت ہے تو عمل کے نتیجے میں بھی ایمان پیدا ہو جائے عمال کے ذریعے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے تو اس لیے فرمی یہ اللہ کی رحمت ہے بگرنہ یہ کہ اللہ چاہتا تو ایمان دل میں نہ ہونے کی وجہ سے سارے عمال اکارت کر دیں لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ اس لیے آخر میں آ غفور اور رخیم ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مربان ہے اچھا اب آخر میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو یہ وضاعت کر دوں کہ یہ ساری جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر اسرار عمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے ان شرائع صدر کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے تنظیم اسلامی جماعت بنائی تو وہ جماعت اسلامی کے تطبع میں بنائی یعنی اس کی پہروی میں بنائی جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جماعت پہلے تو خالص اصولی جماعت تھی اب یہ بھی ایک قومی جماعت بن گئی ہے وہی قانونی سطح والی بات ہو گئی ہے تو وہ جو اصولی جماعت والی جگہ ہے وہ خالی ہو گئی ہے لہذا اب جب وہ یہاں پہ انہوں نے جماعت کھڑی کی تو انہوں نے اس آئی آئی مبارکہ کے حوالے سے اب جو تنظیم اسلامی میں لوگ ہیں ظاہر ہے اب اس کو بھی بنے ہوئے پہنتیس سال ہو گئے ہیں تو نہیں بلکہ کتنے پہنتالیس سال ہو گئے ہیں چتر میں بنی تھی پچیس وہ بائیس یہ تو سنتالیس سال ہو گئے ہیں عمر رفتہ بیٹھ گئی بہت ساری تو اب اس کے اندر بھی زوال جو بھی انعطاعت آ چکا تو انہوں نے بھی ڈاکٹ صاحب کے حوالے سے یہی بات کی یہ تو علمی بحث ہے جو ڈاکٹ صاحب انہوں نے اساسی فکر بیان کیے اس میں جو ایک اساسی دعوت ہے ایک تو خود ایک اساسی فکر ہے اس اساسی فکر کے اندر جو اساسی دعوت ہے وہ انہوں نے تین چیزیں بیان کیے توبہ تجدید ایمان تجدید اہل اب آپ سمجھ لیں کیا چیز ہے یہ ہم سب مسلمان ہیں لیکن گناہ گار مسلمان ہیں اس طرف آنے کے لیے پہلے توبہ کرنی پڑے گی یعنی پہلی چیز کیا ہے توبہ کریں پلٹیں واقس آئیں اللہ کی طرف آئیں اہد اس کے بعد تجدید ایمان آپ کا ایمان قانونی ہے آپ کا ایمان اقرارم باللسان کی سطح پہ ہے اس اقرار کو ذرا شعور کے ساتھ کریں کہ آئندہ اس کے جو تقاضے ہیں میں وہ پورے کروں گا کم از کم اگر دل میں اتارنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو یہ اہد کرنا تو آپ کے بس میں ہے نا یہ تجدید اہد ہے تو یہ تین الفاظ اگر آپ جات کر سکیں توبہ تجدید ایمان تجدید اہد اس کو ڈاکھ صاحب نے کہا یہ ہماری اساسی دعوت ہے بنیادی دعوت یہ ہے گویا ہم معاشرے میں کام کریں گے مسلمانوں کے معاشرے میں جو قانون کی سطح پہ مسلمان ہیں ان کے دلوں میں اسلام کا بغض نہیں ہے لیکن ان کے اندر ابھی ایمان اترا نہیں ہے تو ہم ان کو گویا ایمان کی دعوت دیں گے جس کے نتیجے میں یہ توبہ تائب ہو کے پلٹ کے واپس آئیں یعنی گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے پلٹیں واپس آئیں اور ان کے اندر وہ ایمان قیدہ ہو اور یہ پھر تجدید اہد کریں کہ آئندہ ہم ان گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گے بلکہ یہ کہ پوری طرح جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کریں گے اگر جن لوگوں نے تنظیم کا بیعت فارم دیکھا ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ بیعت سے اوپر والا جہاں پہ آتا ہے نا انا اوبائیو میں بیعت کرتا ہوں اس سے اوپر جو ہیں وہ سارا یہی ہے سب سے پہلے کلمہ تیبہ لکھا ہوا ہے کلمہ شہدت اشہدو اللہ علاہ کیوں لکھا ہوا ہے یہ تجدید اہد ہے اس لئے لکھا ہوا ہے آگے لکھا آنا اتوبو الیہی میں توبہ کرتا ہوں اس کی جنہا اس اس اساسی جو دعوت ہیں اس کی نمائندگی ہو رہی ہے اس کے اندر پھر وہ اہد ہے کہ میں اہد کرتا ہوں انی اوہد اللہ میں اللہ سے اہد کرتا ہوں کہ میں ہر وہ شہ چھوڑ دوں گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اپنی مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ والے عجلِ ذالک اور اس مقصد کے لیے میں اس صاحب کے آت پر بیعت کر رہا ہوں تو یہ اساسی دعوت ہے یا بنیادی دعوت ہے یہ کوئی میز علمی مسئلہ نہیں ہے کہ اصل میں تو آپ کی پوری دعوت اس اساس پر کھڑی ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ قانونی مسلمان ہیں منافق نہیں ہیں ان کو ہم نے ایمان کی دعوت دے کے ایمان کی طرف واپس لاکے اور ان کو تجدید اہد کر آکے پھر اس جدوجوت میں لے کے چلنا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجموعین کے دور میں تھی اس لیے کہ وہ جو دین کو قائن کرنے کا کام ہے وہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں اسلام آ چکا ہوں ایمان آ چکا ہوں یہاں قربانی دینی پڑتی ہیں آگے جو آئے تھے اس میں یہ بات آئی ہے کہ جہاد تو تب ہی ہو سکتا ہے جب دل میں کوئی شک باقی نہ رہے دل میں اگر شک ذرہ بھر بھی ہو آدمی جان نہیں دے سکتا دل میں معمولی سے شک بھی ہو اپنا مال قربان نہیں کر سکتا سمہ لم یر تابو پھر وہ شک میں نہیں پڑے یہ اگلی آیت میں آگیا ہے تو یہ جب تک یہ ایمان نہیں پیدا ہوگا اکامت دین کی جدوجود کا تو پہلا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا ذرا سا دباؤ آئے گا تو بندہ یوٹن لے لے گا ذرا سا جو ہے دباؤ آئے گا بندہ لمیہ لیٹ ہو جائے گا تو اس لیے یہ پہلی پہلی شہیں جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے قربانی کے لیے اور حسار کے لیے اور جہاد کے لیے وہ ہے ہی ایمان ایمان کے بغیر تو جہاد نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ اساسی دعوت یہ بنیادی دعوت یہ اصولی دعوت ہے ہی جو ڈائر صاحب نے اپنی بنائی تھی اور اس کے لیے تھا رجوع اللہ القرآن کیونکہ ڈائر صاحب کا موقع یہ ہے یہ تھا کہ قرآن کے ذریعے سے ایمان پیدا ہوگا تو جب تک ایمان نہ پیدا ہو جہاد نہیں ہو سکتا ہے اور ایمان پیدا ہوگا کس کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے لہذا لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑو تو یہ رجوع اللہ القرآن میز تبلیغیں میز نہیں ہیں یہ تبلیغ ہیں اس لیے ہیں قرآن پہنچانے کی یا قرآن کی طرف لوگوں کو لے کے آنے کی تاکہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو تاکہ وہ توبہ کریں تاکہ وہ تجدید اہد کریں اور وہ اہد کریں کہ وہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنا تن مند دھن لگائیں گے تو یہ افراد ہوں گے جو اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوں تب دین قائم ہوگا اس کے بغیرے تو دین قائم نہیں ہو سکتا اب آپ سوچیں کہ یہ میز علمی بات اگر کوئی اسے کہے تو یہ اپنی پوری فکر سے یوٹن ہے یا نہیں ہے اس کی بیس سے ہے یا نہیں ہے اس کی بنیاد اور اس کی جڑ سے یوٹن ہیں لیکن پھر بھی بندہ کہے کہ نہیں 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 ہم سوفی صدوری ہیں اور ساتھ یہ کہے یہ تو علمی بحث ہیں یہ چند علمی بحث ہیں یہ علمی بحث نہیں ہے یہ اس ڈاک صاحب کی پوری فکر کی بنیاد اس اس بات پر کھڑی ہے قانونی ایمان اور حقیقی ایمان اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں آمنو جو آتا ہے نا وہ ویسے اکثر مفسری نے تو یہ کہا کہ یا یواللہزی نہ آمنو آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لاؤ ایمان تو ڈاک صاحب تو وہاں یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے قانونی ایمان لائے ہیں ان سے ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقی ایمان لاؤ تو اس اعتبار سے یہ ان کی فکر کا ایک بنیادی حصہ تھا اور بنیادی حصہ ہے اور اس سے اگر کوئی دائیں بائیں ہو کے سمجھے کہ ہم اس فکر کریں تو وہ ایک یا تو خود وہ ایک دھوکے کا شکار ہے یا جان بوجھ کے دھوکہ دینے کی کوشش والی بات ہے یہ محض علمی بات نہیں ہے یہ اس فکر کا حصہ ہے تو بہرحال آج ہم نے اس آیہ مبارکہ پر ایک حد تک بات کر لی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور جو دوسری آیت ہے ایمان کو جو ڈیفائن کر رہی ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے منگل کو تو اگلے ہفتے کو نہیں اس سے اگلے ہفتے کو ہوگا تو چودہ دنوں کے بعد بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات و ذکر سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ